سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان آتنکیوں کے آتنک سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوظ ہوں کہ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباسے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے برکیف برحال میں ریزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقع ہوئے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقع ہوئے لیکن ہمارے دیش کی خبر سناؤں گا جو باہر سے آئی ہے جو آئی سی سی نے جس طریقے سے جو اقدامات کی ہیں جس پہ حامی بھری ہے سب سے پہلے جی سی سی نے جی سی سی یعنی خلیجی ممالک جو گلف کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان میں سب سے آگے رہے غطر کوئیت سعودیہ عمان بحرین یہ سارے اتنے سخت کاروائے کی ہیں اس میں لیکن ایران بھی ہے اور ایسے ایران ہے ترکی ہے ایسے ممالک ہے لیکن جو خوانین فلوقت وہاں پہ لاغو کر چکے ہیں خالی بولنے کی دیری تھی اخوامت تہدہ کو یہ لوگ بلکل ایک سخت انداز میں کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے کچھ چیزوں پر اور ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی بھی کوشش کرے پھر وان بھی کیا لیکن اس سے ان کو فرق نہیں پڑا جب تک ان کے گیلے نہیں ہوتے ان کو نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پاس ان کے رگوں میں متر دوڑتا ہے متر پیتے ہیں متری چلتا ہے کیونکہ دماغی بیمار ہیں دماغی بیمار ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے کرنا پڑتا ہے جس طریقے سے کوئید غطر سعودیہ نے بھی جو کیا ہے بہت پہلے کرنا چاہیئے تھا لیکن دیر سے آئے لیکن درست آئے کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی ہدایت ضروری رہتی جس طریقے سے دی گئی ہے اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں سی ڈیبل اے ان پی آر ان آر سے تو ہمارے دیش سے ختم ہو چکا ہے لاغو کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں ختم ہوگا اب رہی بات دو ہزار کے نوٹوں کے اوپر پابندی آئیت کر دیئے تھے انہوں جبکہ نکالنے والے بھی انہوں تھے کیونکہ طریقے ڈھنتے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے کیونکہ کالا دھن صرف ان کے پاس ہے لوٹ مار انہوں کرے بے اور یہ لوگ کو بچانا ہم بانی ہو اڈانی ہو ان کو ہو ویجے ماریا ہو نرہ مودی ہو یہ سو ملے بے ایک ہی گنگ ہے یہ لوگ تیرا نام آتا ہم بچاتے تیرے کو بس یہ تیرا آئی ہے میرا آئی بلے ویسی بات ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب اس سے سارا دیش بھی معلوم مہ چکا ہے دیش کو اب سارا دیش یہ سوال کرنے لگا ان کو کہ تم چور ہے یا بدماش ہے یا لوٹے رہے ہیں تم ہائی کیا ہمارے دیش کو اتنا برباد کیونکہ یہ سوالات کرنے لگے ابا ہماری جو ان کو پسند نہیں آ رہی تو بہرحال جی سی سی نے جو اخدامات کی ہیں بتا دوں آپ لوگوں کو اس میں سعودی عرب کوئت غطر بابری مسجد کی وہ زمین کا جو بادہ کرے تھے یہ لوگ جو چار مہنے میں دینے کے لیے کل آکے ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے کل ان کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تو اب ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے اب ان کا دل کا ستون ختم ہو چکا ہے سکون ختم ہو چکا ہے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں اب انہوں نے بیٹھے بیٹھے ٹٹی نکل رہے ہیں ان کی کیونکہ کھلے طور پر سعودی عرب نے کیونکہ ہمارے جی سی سی سے ہی ہمارا پٹرول کا چلتا ہے یہ الگ بات ہے کچھ ٹیم سے رشیہ دے رہا ہے کیونکہ رشیہ کے اوپر امریکہ نے کچھ پابندی آئیت ضرور کیے تھے لیکن رشیہ مانا نہیں ان چیزوں کو لیکن رشیہ بھی کھلے طور پر کہہ دیا ہے ہم بابری مسجد کے مسئلے پہ اور جو تم نے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے عبادت گاؤں کے ساتھ جو چھڑخانی کی ہے جو غلط خوانین بنائے ہیں اس میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے اور تمہارے ساتھ کاروبار اگرچہ یہ لوگ نہیں بول کے بولے تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے برے ٹیم پہ یہ جی سی سی ہماری مدد کری ہوگا اسی ہماری مدد کری اس کے مد نظر ہم کو ان کی بات پہ بھروسہ ہے اور ان کا دیکھنا پڑتا ہم کو اور رہی بات جب رشیہ کے برے حالاتے اس ٹیم پہ کوئیت غطر نے ان کو بلینوں سے مدد کی اس نے وہی دھورایا کیونکہ بھئی یہ ایک اماندار ہے رشیہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے اور ایران کو جی سی سی میں دوست جو بنایا جو آگے جو کیا اب ان کے ایک اس میں جو بیٹک ہوئی ہے ایک ہشارے پہ جو کام کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ایران کی طرف سے ہوئے ہیں ایران نے جو باتیں رکھی تھی جو شرائط رکھی تھے سعودی عرب نے وہ مانا اور اس طریقے سے امریکہ کی جو توتی ایک ٹیم پہ بھولتی تھی وہ چیز ختم ہو چکی ہے بالکل نظرانداز کر چکے ہیں اس کو بھی ایک نہیں چلنے دے رہے ہیں اس کی جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے تو اسی کے مد نظر سعودی عرب نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے جو غطار کوئیت ہماری جس سے مالک جو خوانین لاغو کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں جو چیز ان پہ ان کے پاس ہوگی وہ ہم بھی کر دیں گے ہمارے کو اگرچہ کہہ دیا گیا کہ اگرچہ پٹرول نہیں دینا ہے تم کو تو بالکل نہیں ملے گا اور تمہارے اوپر جتنے جو پابندی آئیت کریں گے غطار کوئیت اتنے سعودی عرب بھی کرے گا اور دبائی بھی کرے گا دبائی مجبور ہوکی کرنا پڑے گا کیونکہ اگرچہ نہیں کرے گا تو دبائی کے اوپر بھی کوئی ایسے پابندی آئیت ہو جائیں گے جس سی سی کے طرف سے ہوا ایسے کی طرف سے جو ہونے والا نہیں ہے اس لئے ان کو مجبورا یہ بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ کوئی بھی مملک ایک کے خاطر دس سے ٹکر نہیں لے سکتا یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں ابھی جس طریقے سے جو حالات جو بدلے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ہمارے دیش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن دیش فی الوقت کس کے ہاتھ میں ہے وہ دیکھنا پڑتا وہ پھیکوں کے وہ چھوٹوں کے وہ چندی چوروں کے ہاتھ میں ہیں جس سے ہماری ساق بدنام ہو رہی ہم سے ہر کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا ہم سے تعلقات رکھنا چاہتا تھا ہماری جب ہمارا نام بھی آتا تو سریں چھک جاتے تھے کیونکہ ہمارے دیش میں وہ تحضیب تھی گنگا جمنا تحضیب جس سے ساری دنیا دیکھ کر سیکھتی تھی سیکھ حاصل کرتی تھی ایک میسج جاتا تھا لیکن اب ہمارے پاس گندگی کے علاوہ زہر کے علاوہ آتنگ کے علاوہ اور کچھ میں نہیں ہے یہ چیز معلوم ہو چکے اس لئے ان کو انہی کے انداز میں اور انہی کی زبان میں سمجھانا پڑا تو بہرحال میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو جو آج کی جو میٹنگ کے اندر جو سعودی آراب سب سے آگے رہا جو رجب تی بردگان ترکی کے ساتھ سب سے آگے رہے یہ لوگ دونوں ممالک اب سعودی آراب نے جو پابندی آئیت کر آئے سب سے پہلے غیر مسلم کے بزے بند کرنے کے حکامات جاری ہو چکے ہیں سعودی آراب میں بھی اور اسی طریقے سے کوئیت اور غطر تو ایک ٹیم پہلے ہی کر دیا تھا لیکن ابھی اس خوانین میں اور مضبوطی لے کے آئے ہیں اور سختی بھرتنے کے لئے کہا گیا ہے اور دوسری چیز وہاں پہ جو ہے ان کے لئے بھی وہ آفت ہے چالو ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کا ہر وہ چیز میں دائرہ کم ہوتے جارہا ان کی لیمٹ کم ہوتے جاری اب ان کا بلکل کریا کرم بلکل خریب میں ہے اور دوسری چیز غطر میں جو ٹیمپل بن رہا تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور وہ جو لگے تھے انہوں جا کے وہ کرے تھے سنگ کے بنیاد رکھے تھے چھ سات مہنے پہلے وہ ان کا سنگ کے بنیاد جو ہے یعنی سبل مار کے نکال چکے ہیں کھب بل گئے ختم ہو چکا ہے وہاں پہ ایک اسکول بن رہا ہے اس جگہ پہ ایک اسکول بن رہا جو ایک اسکول ایسا رہے گا جہاں پہ دینی تعلیم کے علاوہ حکومت کی طرف سے پہلے کیا تھا اجنبیوں کے لیے ایک الگ مدارس رہتے تھے عربی سکول میں داخلہ نہیں رہتا تھا لیکن یہ اسکول ایک ایسا اسکول بن رہا ہے جہاں پہ مصری مصری بلے تو ایجپشین ہو ترکی کے ہو انڈینز ہو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو سری لنکان ہو سوپ کو بغیر فیس کے تعلیم دی جاری ہے اور یہ اسکول دو ہزار چوبیس تک کمپلیٹ بھی ہو جائے گا اور وہاں پہ ایسے مدارس ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور بچوں کو دینی تعلیم کے علاوہ ہر وہ چیز دی جائے گی کہ وہاں پہ کھانے کا بھی وہ انتظام رکھا گیا ہے جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو کھانا بھی دیا جائے گا یہ ایک بہت اچھی چیزیں بہت زبردست پہل کیے غطر نے اور جس طریقے سے اس کو روک دی ہے ٹیمپل کو ختم کر دی ہے انہوں نے سنگ کے بنیاد جو رکھے تھے گھب بھول کے جو نگل گیا وہ خوابی خوشی کی بات ہے اب اس کے ذمہ دار انہوں خود ہیں انہوں جو جو گن مچائیں گے دیش کے اندر وہ لوگ پہلے ہی وان کر دیئے تھے پہلے ہی بول دیئے تھے اگرچہ ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف دیئے آرہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو جو سلوک تم وہاں پہ کریں گے ہم تمہارے لوگوں کے ساتھ کریں گے یہ کہہ دیئے تھے پہلے ہی لیکن انہوں کیا ہے انہوں زیادہ ان کو بھلنے کی بیماری ہے انہوں متر زیادہ پیتے تو اس پہ ان کو دو چار مہنے کے لئے خامج بیٹے پھر گندگی چال ہوئی اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کل کی ویڈیو میں بتا دوں گا جو جانور خربانی کے جانوروں کے لئے جو یہ لوگ آتنگ پھیلائے تھے اس کے مدد نظر جو قوید غطر سعودیہ نے بڑے سخت بیانات دیئے ہیں وہ کل کی ویڈیو میں رہیں گے انشاءاللہ کل بتاؤں گا منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برغا رکھے نمازوں کے پابندی کریے معافی کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر مل کریے اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یادر کے سلام